نیوی کا شکریہ انڈیا زندہ باد اس کے لئے ہم یہ کہیں گے کہ لو جی پاکستانیوں نے انڈیا نیوی زندہ باد اور انڈیا زندہ باد کے نارے لگا دی لیکن اس دفعہ جو بوران اٹھا ہے وہ کافی سنجیدہ ہے یعنی کہ کافی سنجیدہ میں اس لئے کہوں گی کہ یہ ایک ایسے ادارے کے حوالے سے بات کی جاری ہے کیونکہ جو کام آپ کے پاکستانی مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا وہ ایک نون مسلم کار رہا ہے انڈیا اپنی پاکستانیوں کو بچایا گیا ہے اس میں نو جو پائرٹس ہیں انڈیا ان کو پکڑ کے انڈیا لے کے آ رہے ہیں اپنی پاکستانی آتھارٹس کا ان اس وقت کہ وہ کہاں پر یعنی کہ چھپے بیٹھے ہیں تو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے سامنے آ کر آپ کو شکریہ دا کرنا چاہیے آپ کو کہنا چاہیے جناب تینکیو جو ان کے ہیں نیوی کے ان کے کمانڈر ہیں ان کو بولیے ساتھ میں آپ نریندر مودی صاحب کو کہیے جناب شکریہ تینکیو سو مچ آپ نے تو صحیح ہمسائی ہونے کا حق ادا کر دیا ایک خدشہ ہے جو میں بڑی محتاط دعوز میں بات کر رہا ہوں لیکن سب سے زیادہ مظاہرے اس وقت کہاں ہو رہے ہیں یورپی ملکوں میں ہو رہے ہیں پاکستان میں بھی مظاہرے ہوئے باقی جگہوں پر دنیا پر اور وہاں بچا کیا ہے کہ اس مرحلے پر ان کو فی اے ٹائمز آف اسرائیل فورت امیرکن نیوی کیا کر رہی ہے انڈیا نیوی کیا کر رہی ہے انڈیا نیوی اتنی زیادہ کیوں ایکٹو ہے اور افیکٹو ہے اب یہ میں آ Shri Toon انڈیا نیوی کا شکریہ انڈیا جندہاباد نمسکر دوستوں جہن آج پرے پاکستان میں ہندوستان جندہاباد انڈیا نیوی جندہاباد کے نارے والا ویڈیو وائل ہو رہا ہے یہ وہی پاکستانی ہے جسے انڈیا نیوی نے تیس پاکستانیوں کو تو مالیا کے لٹیرو سے بچایا تھا وہی دوسری طرف پاکستانی آثورٹی اپنا مو چھپا کے چھپی پڑی ہے اس مہینے بھارتی نو سینہ نے لگ بھگ 42 پاکستانیوں کی جان بچائی ہے پاکستانی میڈیا وائرل ویڈیو کو دیکھ اپنے گورنمنٹ آثورٹی اور اپنے پاکستانی نیوی کو بول رہی ہے کہ یہ سب چھپ کیوں ہے کیا یہ بھی رو کی سادیس ہے جو کام ہمارے نیوی کو کرنا چاہیے وہ بھارتی نیوی کر رہی ہے اس ویڈیو میں پاکستانی کے مچوارے اپنا انٹروڈکشن کر رہے اور بھارت کی تعریف کر رہے اور ہندوستان جندہ باد بھارت نیوی جندہ باد انڈیا نیوی جندہ باد کے نعرے لگا رہے آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں جاہن اس کے لئے ہم یہ کہیں گے کہ لو جی پاکستانیوں نے انڈیا نیوی زندہ باد اور انڈیا زندہ باد کے نعرے لگا دی پاکستانیوں نے نعرے لگائے ہیں اور ہاتھ ہنچے کر کر کے نعرے لگائے ہیں کہ انڈیا نیوی زندہ باد اور انڈیا زندہ باد یہ بھی ہو رہا تھا تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ہو نہیں ہونا ہے اور اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہم نے خبر آپ کو دی تھی کہ پاکستان کے 23 جو فیشرمن تھے ان کو ریسکیو کیا گیا ہے 23 پاکستانیوں کو ریسکیو کیا ہے انڈیا نیوی نے اس کے بعد انہوں نے شکریہ تو عدا کرنا تھا پاکستان کی آثورٹیز اگر تینکیو نہیں بول رہے ہیں شکریہ آدھا نہیں کر رہے ہیں لیکن جن کو بچایا گیا وہ تو تینکیو بولیں گے وہ تو کہیں گے تو ایسا ہی ہوا ہے کے ساتھ ہمیں ہمارے پاس ایک اور ویڈیو بھی موجود ہے وہ ویڈیو ہے تو کسی پروگرام کی اور لکھا تو اس کے پر یہ ہوا ہے کہ وہ کوئی کشمیر کے بورڈر کی کہیں پر ہے لیکن وہاں پر انڈیا مسلم کیا کہہ رہا ہے اور پاکستان کیلئے بھی کیا کہہ انڈیا نیوی کی طرف سے وہاں پر جو انڈیا نیوی کی ٹیم تھی اس نے پاکستانیوں کا فلی چیک اپ کیا ہے میڈیکل چیک اپ ہوا ہے ان کا وہاں پر ان کو پریٹمنٹ دیا گیا ہے ان کو یہ دیکھا گیا ہے کہ کہیں ان کو کوئی چوٹ تو نہیں لگی کوئی زخمی تو نہیں ہے کوئی پرابلم تو نہیں ہے ان کو تھورولی چیک کرنے کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ وہاں سے نکال کے ان کی سفر کی طرف روانہ کیا گیا کہ جناب اب آپ آزاد ہیں ان کو جو آزاد کیا گیا آزاد کرانے کے بعد پاکستانیوں کا چیک اپ ہوا ہے ان کو جو ہے مطلب یہ کہ ظاہر ہے میڈیسنز تو آپ کو پتا ہے لوگوں کو دینے کے معاملے میں انڈیا جو ہے وہ سب سے آگے ہے تو وہ اس نے ان کا بھی دیکھ بھال کی کہ بھئی کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے اور اس کے بعد ان سے پوچھا کہ ٹھیک ہے آپ سب لوگ انہوں نے کہا جناب اور اس کے بعد پھر انہوں نے بقائدہ ایک میسیج ریکارڈ کروا ہے کہ وہ کہاں پر چھپے بیٹھے ہیں تو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے سامنے آ کر آپ کو شکریہ دا کرنا چاہیے آپ کو کہنا چاہیے جناب تینکیو جو ان کے ہیں نیوی کے ان کے کمانڈر ہیں ان کو بولیے ساتھ میں آپ نریندر مودی صاحب کو کہیے جناب شکریہ تینکیو سو مچ آپ نے تو صحیح ہمسائی ہونے کا حق ادا کر دیا یہ ہم حق ادا نہیں کر پائے آپ نے حق ادا کر دیا تو اس میں کوئی کوئی میسیج ہمیں نظر نہیں آ رہا پاکستان کی حکومت کی طرف سے کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ ریاکشن نظر نہیں آیا اس کو ہاں بولے نہ بولے کچھ تو بولے بھائی اور اس نے جو ہے پھر ہمیں بچا لیے مسئلہ یہ ہے کہ نمبر ون تو ہم ہیں تو کام دوسرے کر رہے ہیں نمبر ون والے یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ ایکسپٹ کرنا اور پھر اس کو جو ہے وہ کہنا بھی بڑا مشکل کام ہے ایک اس وقت ایک فیشنگ بیسل میں تھے آئی تینک سادھے رینی ان تھی ابھی مارچ میں پھر تئیس پاکستانی نیشنلز کو بجایا اور وہ جو پاکستانی نیشنلز ہیں وہ انڈیا زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے اور انڈیا نیوی کا شکریہ دا کرتے رہے سو یہ ویجوالز آئے ہیں کہنا کہ اس کے یہ کوئی بڑا میٹھا میٹھا سا آپریشن ہے یہ بلکل ایسے نہیں ہے یہ بڑا جان جوکوں والا آپریشن ہوتا ہے اس میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے آپ کا بہت بڑا کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے اور ایٹ ٹائمز دین ملک کے لیے مسئلہ بھی بن سکتا ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ بتاتا ہے کہ اور مزید کی بات یہ ہے کہ بہت سارا جو سوشل میڈیا ہے اس وقت بھارت کا آپ دیکھیں پاکستانی جو ہیں وہ انڈیا زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں انڈیا نیوی زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں پاور پروجیکشن بھی کر رہے ہیں انڈیا اپنی پاور کو پروجیکٹ کر رہا ہے اس کے ذریعے سے اور اس طرح کے ایکشن جو ہیں وہ وہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے جی آج جو تقریباً جو تئیس پاکستانیوں کو بچایا گیا ہے اس میں نو جو پائرٹس ہیں انڈیا ان کو پکڑ کے انڈیا لے کے آ رہے ہیں اچھا بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ جو اپریشن اوشن شیلڈ بنا تھا وہ کیا کر رہا تھا اس انٹی پائرسی کے حوالے سے وہ کیا کرتے ہیں امریکن نیوی کیا کر رہی ہے بریٹش نیوی کیا کر رہی ہے دوسری تیسری نیویز کیا کر رہی ہیں انڈیا نیوی اتنی زیادہ کیوں ایکٹیو ہے اور ایفیکٹیو ہے سو انڈیا نیوی کے اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس بہت سارے انہوں نے آپریشن جو ہیں وہ کیا ہوئے ہیں ایسے ہی ہے کنٹری لیول پہ ٹھیک ہے لیکن ورل لیول ورل لیول پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں مسلم امکام پہ کھڑی مسلم یونین کھڑی اور اوائی سی ویسے ہے تو صحیح تمام اسلامی اوائی سی اوائی سی بن کے رہ گئی اوائی سی میں شکریہ دا کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب میرا اگلا سوال یہ نا ہم پیچھے کیوں آپ نے بولا کہ ہم اسلام سے دور ہیں نماز سے دور ہیں تو وہ لوگ جو آگے ہیں جو اس قابل ہیں اگر سوپر پاور امریکہ کی بات کرنے ہیں تو اسلام کو فالو کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں آپ بتاؤں بلکل کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں سر آپ پھر آپ نان مسلم کیوں کہتے ہیں سوال کر رہے ہیں سٹیپ بے سٹیپ چلتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ چلتے ہیں آپ نے بولا کہ ایک امریکن ہے یا ایک جو بھی ہے سائنس آج ساڑھے چودہ سال بعد تصدیق کر رہی ہے جو قرآن پا کے اندر ساڑھے چودہ سال پہلے تھی اچھا ہمارے پہرے نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے چودہ سال پہلے عملی کی شارت چاند توڑا سائنس آئے تصدیق کر رہی ہے بلکیر آج بھی ہے یہ جو سائنس نام نے تحقیق کی ہے یہ سائنس نام نے تحقیق کی ہے یہ مسلم سوڑے